لو اے عشقوں موت سے مرمل ڈروں یاد رکھے تمانا پچھے سا کرو رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو لڑکیوں اب آپ کو ایک مہمان شاہد سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں مہمان شاہد وہ جو جلیلہ بات جی جی آپ کے مطلب کی بات سمجھ رہا ہوں میرے پھائی میرے بھی بات سمجھیں آپ آپ زندہ دل لوگ ہیں ہم اشارے کو آپ کو کامیاب کریں گے آج کی رات انشاءاللہ آئیے یہ اس وقت وقت میں اصد مہتاب خلیل آبادی سے ملتمیز ہونے جا رہا ہوں کہ اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں اصد مہتاب خلیل آبادی کسی شاہد نے کہا نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پڑتیاں ہم نے نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پڑتیاں ہم نے بڑے حرور سے چھیلی ہے سختیاں ہم نے یہ کس نے تازہ ہواوں کے پر کٹر ڈالے بڑے یقین سے خوری کھڑکیاں ہم نے آئیے تعلیم بجا کے استقبال کرئے اصد مہتاب خلیل آبادی بہت اچھا شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں جی اس وقت 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 اصد مہتاب خلیل آبادی مہمان شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں آپ پوری دنیا میں روشن ہیں پوری دنیا میں آپ کی چمک ہے کچھ ہانکوں میں آپ کھٹکتے بھی لیکن یہ چار مصرے آپ کی خدمت میں آپ کی بات پیش کرتا ہوں ساجد بھائی کا حکم انیس وارسی صاحب سے یہاں پر ملاقات ہو اس مشاعرے میں شاداب بھائی کے نام آج کی یہ شام چار مصرے آزمگڑ کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کے سرزمین کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی شولہ بیانی یہاں سنانے سے مٹے گا پیار نہ دل سے کبھی مٹانے سے یہاں تو سنگ کے بدلے میں پھول ملتے ہیں یہاں تو سنگ کے بدلے میں پھول ملتے ہیں عدب نواز ہیں آزمگڑی زمانے سے آپ کے دل کی بات ہوئی پورے مجمع سے ایک بار میں چاہوں گا کہ ایک بار تانیاں بجا کر اس مشاعرے کی کامیابی کہ میں سجدہ کئے نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کئے نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کئے نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار چھتی ہے میرے سرکار چھتی ہے میں سجدہ کئے نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کئے نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار چھتی ہے میرے سرکار کے آگے نہ ہندو سے ہمیں نفرت نہ عیسائی سے نفرت ہے نبی کے ہم ہیں شہدائی ہمیں سب سے محبت ہے سبوت اس سے برا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا سبوت اس سے برا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا وطن پر سے کٹا دینا مسلمان کی عبادت ہے کیا کہنے ہیں وطن پر سے کٹا دینا مسلمان کی عبادت ہے اُدھر لشکے پہ لشکر ہے اِدھر ہے تین سو تیرا کیا کہنے ہیں اُدھر لشکے پہ لشکر ہیں اِدھر ہے تین سو تیرا اُدھر لشکے پہ لشکر ہیں اِدھر ہے تین سو تیرا اُدھر شیطان کا غلبہ اِدھر ایمان کی طاقت ہے اُدھر شیطان کا غلبہ اِدھر ایمان کی طاقت ہے اسد اس دور حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے عمر فاروق جیسی پھے عدالت کی ضرورت ہے عمر فاروق جیسی پھے عدالت کی ضرورت ہے اور یہ بھی متلائک شیر آپ کے خدمت میں کہ دیر سے ہی صحیح پر جواب آئے گا کیا کہنے ہیں دیر سے ہی صحیح پر جواب آئے گا دیر سے ہی صحیح پر جواب آئے گا ظالموں تم بیکھے دن عذاب آئے گا ظالموں تم بیکھے دن عذاب آئے گا منصفوں تید مندوں کو انصاف دو منصفوں تید مندوں کو انصاف دو منصفوں تید مندوں کو انصاف دو برنا اس ملک میں انقلاب آئے گا برنا اس ملک میں انقلاب آئے گا اور یہ مشاعرہ گنگا جمنی تہذیرزی یہاں پر اس جائز پر مجمع میں میں ایک نظمات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں امن کا ہوں بھول میں امن کا ہوں بھول محبت میری زبا میں امن کا ہوں بھول محبت میری زبا اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری جان جو ہے لہو رحیم کا آج رنگوں پہ راجنیتی ہو رہی ہیں رنگوں پہ نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں بند حاضر کرتا ہوا کہ جو ہے لہو رحیم کا ہے راب کا بہی راج پر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ملے صاحب یہاں تشک کرتے ہیں جو ہے لہو رحیم کا ہے راب کا بہی اندازے گفت گو بہی چہرے کی دل کشی اندازے گفت گو بہی چہرے کی دل کشی ہم دو ملوں پہ رہتے ہیں خوشبوں کی چھاؤں میں مندر ہے اپنے گاؤں میں مسجد ہے گاؤں میں گھنٹی کہیں پہ بجتی کہیں ہوتی ہے ازاں ہمیں امنہ کا ہو بھول محبت میری زبا پردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری چاہرے کیا کہنے ہیں ہندو کا دل دکھے تو مسلمان تڑپوٹھے ہندو کا دل دکھے تو مسلمان تڑپوٹھے مسلم کو چھوٹ پہنچے جو ہندو کا دل دکھے مسلم کو چھوٹ پہنچے جو ہندو کا دل دکھے لیا حب تو مشورہ یہ مانے لیجئے ہندو ستا کو اپنے خدا را بچائیے ہندو ستا کو اپنے خدا را بچائیے مہکائے آؤ پیار سے یہ سارا بل ستا میں امن کا ہوں بھول محبت میری زبا پردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری جان اور ایک پیارا ساتھ ایک مختلا ایک بندہ آپ کے خدمت میں کیا کہنے ہیں کئی تبسیہ کئی عبادت کئی گروہ کا گیان کئی بھجن اور کئی آرتی کئی پہ ہوتی ازان کئی بھجن اور کئی آرتی کئی پہ ہوتی ازان ساری دنیا ساری دنیا میں ہے جس کی ایک الگ پہچان کہ ایسا دیش ہندوستان کہ اپنا دیش ہندوستان کہ اپنا دیش ہندوستان یہاں پرتھا اور دھرم کئی ہیں یہاں پرتھا اور دھرم کئی ہیں یہاں نکو رید ندیوں کا سنگم ہے یہاں پر ان کی بھی ہے میر ہوا گھٹا اور فضاؤں میں ہے مدھر مدھر سنگیر یہاں محبت ہے قویتہ سے اور غزل سے پریر یہی پہ میروں کالی بھجن میں اور تلسی رسکان کے ایسا دیش ہندوستان کہ اپنا دیش ہندوستان گھٹائے نفرت چھٹ جائے گی پورا ہے وشواس یہاں کی سوندھی مٹی میں ہے پیار کا ایک احساس کیا تپسیا کی دھرتی یہ بتا رہا اتحاس یہی پہ رام نے راج کیا اور یہی پہ تھا بنواس биرا Attack میں کس مٹی کہوں یارو بھاری پہچان لکھ دے رہا ه topics کفر کے ایک ایک کونے پر ہندوستان لکھ دے رہا cho min осford بہتاك بہت اچھے کلامیں کو بھی آپ پر نواز رہے تھے